انڈیا اس کے پیچھے کافی عرصے سے ہے ممبئی اٹیک کو انہوں نے یقین سیریس لیا اور لینا بھی چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے آپ کے کسی بھی جگہ کا اگر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے یا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو میرے خیال میں ہم پاکستان میں مصیبت یہ کہ ہم کچھ دنوں کے بعد نہ سب نارمل لگنے لگتا ہے لیکن انڈیا بڑا سیریسلی اس کے اوپر کام کر رہا اور کرنا بھی چاہیے کیا کہہ رہے ہیں کہ چائنہ اس کو خالباً فیفت ٹائم ایک سال میں انہوں نے اس مدے کو ویٹو کیا ہے کیا ہے چائنہ کے سٹیکس کیا ہے اس کے پیچھے پکار بھائی دیکھئے چائنہ نے ایک روڈ پگڑی ہوئی ہے اس روڈ کو بولتے ہیں ہم لوگ کہ پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے اب اس کا ریزن کیا ہے ہمیں پہلے سمانا چاہیے کہ اس کے ڈائنامکس کیا ہے پہلے بات یہ ہے کہ میں نے اپنے بھی شو میں میں نے بات کیا تھا کہ چائنہ اور پاکستان کے ریلیشنز کوئی آج کے نہیں ہے یہ جب ماہو کا ٹائم تھا جنرل ماہو کا جب انہوں نے پورا چائنہ کو بلوک کر دیا تھا پورے ورلڈ کے ساتھ ریلیشنز ختم کر لیے تھے صرف ایک پاکستان تھا جس کے ساتھ اس کے ڈپلومیٹک ٹائز تھے پہلے ہمیں ہسٹوریکل بات کرتے ہیں کہ چائنہ اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں آج کے نہیں ہیں بہت پرانے ہیں اور یہ ایمپورٹنس چائنہ بھی دیتا ہے اس کو اور پاکستان بھی دیتا ہے اس سٹریشنز کو پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا ایک امرجنگ اکانومی ہے اور آج جس پیڈ پر انڈیا رائز کر رہا ہے کل کو اگر چائنہ کو کوئی کمپٹیشن دے سکتا ہے وہ انڈیا ہے اب انڈیا کو آپ کو اگر دیکھئے اگر آپ کے سامنے کوئی اُبھرتی ہوئی کوئی اکانومی آ رہی ہے ہر ایک بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یا تو میں پڑا ہو جاؤں یا اس کو نیچے کر دوں یا روگ دوں اس کو روگ دوں یا اس کو نیچے کر دوں کچھ طریقے سے ڈسٹرپ کرتا رہوں اس کو تاکہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائے یہ لگا نہ رہے تو چائنہ اپنی ترقی پر لگا ہوا ہے انہوں نے پوری ترقی بھی کری تیس سالوں میں کہیں ان کی ترقی بھی رکی ہوئی ہے ان کو ٹائم لگے گا اس میں سے دوبارہ اس سپیڈ پر آنے کے لیے سیکنڈلی چائنہ کو یہ بھی دکھتا ہے آج کی ریٹ میں کہ ان کے رولیشنشپ پورے دنیا میں نہیں ہیں کوئی بھی ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا سپیشلی کووڈ کے بعد دنیا کا کہیں نہ کہیں دیکھیں دماغ میں لوگوں کے ہے کہ نہیں ہمیں چائنہ کو سپورٹ نہیں کرنا یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ایک ایک منٹیلٹی ہے چائنہ کرے گا نہیں کرے گا دوسری بات ہے سو اس کے کارٹ ان کے بزنسز کو ہٹ ہوا ہے بہت بری طرح سے پھر کمپنیز یہاں سے نکل بھی رہی ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ جو سپیس ہماری یہاں کم ہو رہی ہے وہ انڈیا اس کو گین بھی کر رہا ہے اس کی جو سپیڈ ہے گروت کی اور بڑھنے والی ہے اب اس کو تنگ کیا جائے اب تنگ کیسے کرنا ہے پھر جو ہمارے سوفٹ کارنرز ہیں جیسے چھبیس گیارہ ہمارے لیے ایک ایسا داغ ہے جو ہم بھول نہیں سکتے بلکل ٹھیک اور بھولنا بھی نہیں چاہیے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے تو اس کو ٹچ کر کے وہ ہماری جس کو بہتا ہے دکھتی رگ کو ہاتھ لگا رہا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں ایک تو ہو گئے یہ historical matter اب ہم آگے گی بات کرتے ہیں اسے اگر ہمیں ڈسٹرپ رکھنا ہے ایک تو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا بھی تو ہے کہ ہمیں چلو ہماری ایک emotions کی ساتھ کھیل رہے ہو بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہو گیا دوسرا ہے کہ کل کو کبھی بھی اسے ہمیں ڈسٹرپ کرنا پڑے گا تو جو آپ کے country کے اندر اتنے CEO's آپ نے پالے ہوئے ہیں آپ کے تو CEO ہے نا یہ آپ کے سارے CEO's ہیں اب ان CEO's کو پھر وہ use کر سکتے کبھی بھی ہمارے against تو اس لیے ان کو support کر رہا چائنہ نے ایک اپنی policy بنا لی مجبوری بھی کہہ سکتے to disturb انڈیا continuously emotionally also and can be used as a blackmail also تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چائنہ اگر یہ کر رہا ہے it is only because ہمیں تنگ رکھیں اور اس کے لیے اسے ایک دشمن کی ضرورتی جو انڈیا کے ساتھ دشمنی پال کے بیٹھا ہوا ہے اسے create کرنے کی ضرورتی ہے اور پاکستان کے اندر ایک hatred ہے انڈیا کے لیے پھر ہم نے ان کو ان کی دادا گیری سہین نہیں کرنی ان کی growth ہم نے روکنی ہے تو اسے سب سے بڑیا partner دیکھیں ہمارے آسپا اور بھی بڑی countries ہیں ہمارے اوپر نپال ہے بھٹان ہے شرلنکا ہے بینگلہ دیش ہے برما ہے وہ کوئی بھی country کا اتنا size نہیں ہے کہ ہمارے سے پنگا لے لے دوسرا ان کی خندق بھی نہیں ہے جیسے پجابی بولتا ہے خندق والے relation نہیں ہے جو خندق نہیں ہے ان countries کو ہمارے ساتھ جتنی پاکستان کو ہے تو ایک double effect ہے بھی اگر چائنہ اسے support کرے پاکستان کو کہ آپ انڈیا کو disrupt کرو تو اس کو تو موقع چاہیے پاکستان کو تو اس کے لیے یہ سارے سی ایوز activate ہو سکتے ہیں لیکن اگر ان کو designate کر دیا کہ یہ international terrorist ہے تو ان کے جتنے بھی resources ہے جنتا انتے network ہے وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا آپ ختم کرنی سکتے نہ کرنا چاہتے ہو دوبارہ سے فی ٹی ایف میں چلے جاؤ گے تو آپ کو بھی support کرنی ہے اس لیے ان کو designate نہ کروانے میں چائنہ کا بہت بڑا role ہے and reasons میں نے سمجھا دیا آپ کو اچھا بہت اچھی بات آپ نے کی یہ بھئی آپ progress کر رہے ہیں آپ کی country اور باقی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے لیکن آج کے دور میں یعنی جس دور میں آج ہم رہ رہے ٹھیک ہے آج سے بیس سال پہلے کشمیر میں کچھ ہوا یا جہاں جہاں پہ بھی بہت طریف لوگ اپنی progress کلتے رہے چین نے بھی کی ہوں گی پاکستان نے بھی کی ہوں گی افغانستان امریکہ سعودی ریبیہ تک کرتا رہا ہے مطلب میں کیا میں بتاؤں پاکستان اس کا سب سے بڑا متاثرہ ملک رہا حالانکہ سب سے بڑی امداد بھی انہوں نے ہمیں دی امریکہ نے ہمیں دی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ان غلط policies کی وجہ سے جو شاید ہم کر سکتے تھے صحیح لیکن ہم نے نہیں کی ہم نے اس وقتی فائدے کے لیے آج کا اپنے سالوں کا نقصان کیوں اور کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ چین یہ کر سکتا ہے یا پھر پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے اپ ایٹی اپ سے ہم چار سال بعد بڑی مشکل سے نکلے ہیں پچھلے آٹھ مہینوں سے ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالرز کے لیے ہم نے ہر وہ کام کیا جو شاید ہم پہلے نہ کرتے تھے لیکن ہم نے کیا لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ پیسے نہ ملے تو اس طرح کی ہماکت ایک دبا پھر ہو سکتی آپ کا خیال کیا ہے مطلب آپ کا ٹیک اس پہ چاہوں لیکن فکر بھائی میں مشہ سمجھتا ہوں چیز کو کہ دنیا اب نا صرف اپنا فیدہ دیکھتی ہے ٹھیک دنیا میں اب کوئی دوست نہیں کوئی دشمن نہیں بلکل ٹھیک کوئی ایڈورسری نہیں ہے کئی لوگ مجھے انڈیا میں بولتے ہیں کہ بھی کئی پر کیا ہوتا میری ویڈیوز میں بھی میں بات کرتا ہوں کہ انڈیا ترقی کیسے کر رہا ہے جب میں ایسی بھی بات کرتا ہوں تو انڈیا سے اور باقی کنٹری سے مجھے گالیاں پڑنی شروع ہو جاتی ہیں دیکھیں آج کی دنیا صرف اپنا فائدہ دیکھتی ہے کوئی دوست نہیں نو ایڈورسری نو فرنٹ آپ کا دوست تب تک ہے جب آپ کا فائدہ ہے بلکل جیسے ہی فائدہ ختم ہوا you are useless آپ اور اس کا سب سے بڑا ادھارن پاکستان ہے بلکل بیس سال آپ کو کنٹرینروں میں فری میں پیسے دیئے گئے USA کی طرف سے افغان وار کے لیے جہاد کے لیے جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے انہوں نے آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا بلکل صحیح آپ دیکھیں پانت پندرہ اگست کو افغانستان سے USA نکلا ہے اس کے بعد انہوں نے نہ تو آپ کے پردھان منتری کا فون اٹھایا ایک ویٹ کرتے کرتے نکل گیا دوسرا ابھی بھی ویٹ کر رہا ہے بلکل وہ بھی نکلنے والا ابھی ایک دو مہین اس کا ٹائم بھی پورا ہے اس کا ٹائم بورا ہونے والا ہے وہ بھی ویٹ کرتے کرتے ڈکل جائے گا تو اس لیے جب اب بات کرتے ہیں کیا کوئی دنیا افورڈ کر سکتی ہے ان چیزوں کو تو میں یہ بولوں گا کہ یہ صرف اپنے فائدے کا ایک ریلیشنشپ ہے جس دن پاکستان کی ضرورت چائنہ کو نہیں رہے گی تو پھر وہ بھی یہ چیزوں کو افورڈ نہیں کرے گا ابھی وہ افورڈ کر سکتا ہے because ایک تو اس کی position ہے دوسرا اس کو پاکستان کی ضرورت ہے تو it's a benefit both sides پاکستان کو بھی یہ narrative suit کرتا ہے کہ دیکھئے یہ ہمارا یہاں پہ انہوں نے designate کرنے کی کوشش کری ہمارے CEO کو اور چائنہ نے ہمارے روک دیا تو اس سے چائنہ and پاکستان کے جو ریلیشنشپ ہیں so called in your mentality وہ اور stronger ہوتے ہیں جو ہمالے سے اونچی ہے وہ اور مالی سے بھی انچی اور انچی ہو جائے گی گہری جو ہے اور گہرائی میں چلی جائے گی سم اندر سے اور گہری ہو جائے گی اور شہر تو مٹا ہے ہی ہے ہمیشہ اس سے مٹا کیا ہوگا تو آج دیکھیں سائیڈر نے بھی دو ایک تیر سے دو نشان کر دیئے ایک تو اس نے اپنا فیوچر انڈیا کو دسٹرب کرنے کا اس کو سیکیور کر لیا دوسرا آپ کو بھی اس نے اپنے پالے میں پرونٹلی کرنے کا اتظام کر لیا ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں اب آپ کو 1.2 بیلین چاہیے چاہیے تو آپ کو 30 بیلین ڈالر لیکن آپ 1.2 بیلین کے لیے آپ دھکے کھا رہے ایک طرح سے مجھے یہ ورنیوز کرتے ہو مجھے اچھا نہیں لگتا مجھے کئی بار پاکستانی جیسے آپ جیسے اتنے بڑیا آپ دوست ہو مجھے آپ کے ساتھ جب ایسی کوئی حرکت یا ایسی بات کرنی پڑتی ہے ہم لوگ ایک سیزن you know we are people اور جب ہمیں ایسی ورنیوز کرنے پڑتے ہیں مجھے اور کوئی ورنیوز ملتا بھی نہیں ہے اس کے لیے یہ میں کہتا ہوں کھانے چاہیے سر آپ 75 سال آپ کو ہوگے اگر آپ اپنی ہماقتوں سے کچھ نہیں سیکھتے اس کا مطلب ہے کہ آپ deserve کرتے ہیں آپ نے اپنی society کو نہیں proper بنایا کہ ایک جو normal انسان جہاں پہ رہتے ہیں normal society ہوتی ہے وہ نہیں بنایا آپ کو دیوالی منانے سے بڑی problem ہو رہی ہے آپ پورے ایک جسے کہتے کہ circular جاری کرتے شرم آپ کو آتی نہیں ہے کس سے ہماری تشخص کو اور ہماری identity کو so card identity جو پتہ نہیں کونسی ہے مجھے تو نہیں پتا ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ مطلب جب آپ کے نرندرہ موڈی جی وہاں پہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں پارلمنٹ میں سورہ رحمان کی تو اس پہ آپ بڑی واوا کرتے ہیں کہ یار دیکھیں کتنی وہ احترام سے بیٹھے ہوئے آنکھ کے انہوں نے بند ہے اور وہاں پہ آپ آپ کو وہ چیز اچھی لگتی ہے لیکن یہاں پہ صرف دیوالی جو سال میں ایک دفعہ منائی جاتی ہے نا اور کتنے بیچارے ایک کروڑ بمشکل ہندو ہیں اگر بہت زیادہ میں شاید بتا رہا ہوں اس کو آپ اور کہتے ہو کہ آپ یہاں کے سیٹیزن ہیں ان کو سیلیوریٹ کرنے آپ دیتے نہیں ہیں اور بھکوا سے آپ کرتے ہیں تو سر میں کہتا ہوں ڈیزرف کرتے ہیں ان کے لیے یقین کریں میں خود پاکستانی ہوں آج بھی میرے پاس کسی اور کنٹری کا پاسپورٹ نہیں اسی پاکستان کا وہی جو ورس پور پاسپورٹ ہے میں وہی یوز کر رہا ہوں اسی سے ٹریول کرتا ہوں لیکن جو غلط ہے سر اس کو غلط کہوں گا تو شاید وہ ٹھیک ہو جائے آج نہیں تو کمس کماری نیکس جنریشن کے لیے ورنہ اس سے بڑے دکے کانے پڑیں گے سر دیکھئے فکار بھائی میں ہمیشہ بولتا ہوں میں اکثر یہ چیز بولتا ہوں اپنے اپنے شینلز کے اوپر بھی جو ٹریڈ ہے جو ریلیشنشپ ہے یہ ہمارا پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے اس میں دکت کیا ہے لیکن اس کو شروع کرنے کے لیے and secondly it is not in our benefit وہ پاکستان آپ کے فائدے میں بلکل نہیں ہے آج تو ہم بینہ آپ کے ساتھ بینہ ٹریڈ کیے بھی ہم ترقی پوری کر رہے ہیں نا اور آپ کے ساتھ ٹریڈ کرنے سے ہمارے اوپر پوائنٹ وان پرشنڈ کا بھی فرق نہیں پڑے گا یہ تو آپ مانتے ہو بات کو میں پھر بھی اس کی حکامت اس کی وہ کرتا ہوں سپورٹ کرتا ہوں میں میشہ کہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کا ٹریڈ ہونا چاہیے کیوں تاکہ جو یہ نفرتیں ہیں یہ کم ہونی شروع ہوں گی میں اس کا اگزیمپل دے سکتا ہوں آپ کو دیکھئے آپ کو مہلوم ہے جب پندرہ اگس کو جب افغانستان میں تالیبان کی سرکار آئی ہمارے سارے انڈینز کو وہاں سے نکلنا پڑا ہماری ایمبیسی کو بند کرنا پڑا آپ کو مالوں میں چیز کرنا اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ اب ہماری انٹری افغانستان میں ختم ہو گئی اور پاکستان میں بھنگڑے ڈالے گئے ہاں بلکل چنزیرے توڑ دی اور ہندوستان کو وہاں سے بھگا دیا اب یہ دوبارہ سے ادھر نہیں آئیں گے لیکن انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے ٹریٹ شروع کری گرانٹس بھیجے جیسے آپ کا گندم بولتے ہیں دوائیاں بھیجیں آپ دیکھیں جو دوبارہ سے ہمارا افغانستان کے ساتھ پہلے سے بیٹر ہو گیا فوج کو ٹریننگ دے رہے ہیں فکار بھائی ان کے جتنے سوبے ہیں ان سب کے اندر ہمارے پانسو سے زیادہ پروجیکٹ چل رہے ہیں دوبارہ سے ریوائی ہو گئے کیوں ہو گئے کیونکہ ہمارا وہاں پر ٹریٹ ہمارے وہاں پر گرانٹس جانے شروع ہے وان ٹو وان کنیکشن لوگوں کے ساتھ دوبارہ شروع ہوا یہ چیز پاکستان کے ساتھ ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ وہاں پر بولیں گے کہ آپ کے وہاں پر جب وہ آیا تھا جیسے وہ فلٹز آئے جیسے نہیں مدد لیں گے انڈیا سے نہیں لیں گے اب ایسی باتیں کرو گے سر مسئیبت یہ ہے کہ ہم اس مسئلے سے جب ہم نکلنا چاہیں گے تو نکل آئیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نکلنا ہی نہیں چاہتے سر اگر یہ نکلنا چاہیں گے تو پھر انڈیا کے ساتھ ہمارے بالکل تعلقات بھی صحیح ہو جائیں گے ٹریڈ بھی ہو جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ڈسپیوٹ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا میں کہے تو ایک ڈسپیوٹ سنگل بھی نہیں رہے گا لیکن چاہیں گے اور ان کو لگے گا کہ ان کو فائدہ ہے فکار بھائی اگر عبران خط سیدھا کر سکتے ہیں یہ دو دل میں بالکل صحیح جس نے کی ٹانڈ اوڈ اس کو بولتے ہیں ہٹلی میں بولتے ہیں ٹانڈ اوڈ اس نے ننگا ناچ کیا ہے پاکستان کی اندر ایک سال بالکل صحیح اور سب کو اپنی انگلی پہ نچا کے رکھا اس نے اس کو دو دن میں پورا اس کو تہہس نہہس کر دیا اور اس کا فیوچر اس کو دکھنی رابی کہ کہاں جائے گا اور اس کے جو اتنے زیادہ بڑھ بولے اس کے منتری تھے ان کو ایک ایک دن میں ان کا اپڈیٹ کر دیا سنگل بندہ نہیں کھڑا ابھی اس کے ساتھ ایک بندہ نہیں کھڑا تو باقی اس کنٹری کو سیدھا کرنا ان کے لئے کیا مشکل ہے آپ بتائیے کونسا مسئلہ اور کئی پر مجھے ہسی آتی ہے آپ اپنے مسئلے کو بولتے ہیں میزائل ہمارے بڑے میزائل ہیں مجھے لگتا ہے آپ کو مسئلے کو بھی میزائل بولتے ہو آپ ایک کام کرو جو آپ کے دستے دی فالرز ہیں آپ اپنے میزائل کو اس کو پر لکھ دو گریبی میزائل کو اس کو چھوڑ دو گریبی قتل ہو گئی اڑ گئی اڑ گئی لیکن لیکن یقین کریں کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہم لوگوں سے مطلب یہ کہ جو جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں وہ ایسے ٹریپ ہوتے ہیں یعنی ٹی ال پی کے سامنے ایسے بھیگی بلیاں بن جاتے ہیں کہ وہ غلط بھی کرتے ہیں اس کو صحیح کہتے ہیں مجھے یہ اس چیز سے میرے جیسے اور بہت سارے پاکستانی جن کو چڑڑا ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں اور یقین کرے کہ کل ہم کلہ بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بھی نہیں لگی لپٹی کسی قسم کی نہیں رکھتے کہنے کا مطلب یہ کہ سوسائیٹی کو اگر آپ نے نارمل انسانوں کی سوسائیٹی بنانی ہے جو نیا بر میں ہیں تو وہ کچھ اور ہے اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا اگر آپ نے یہی سوسائیٹی رکھنی ہے جو ایک اب نارمل سوسائیٹی ہے یہ نارمل سوسائیٹی اس کو آپ نہیں فکر بھائی دیکھئے ٹی ایل پی کی بات کریا آپ نے i really wanted to talk about ٹی ایل پی with some پاکستانی at one point of time یہ پہلی بار میں بات کر رہا ہوں دیکھیں ٹی ایل پی اگر آج اتنا strong ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا افغانستان سے support ہے وہ اس لیے strong ہے کیونکہ پاکستان کے اندر سے support ہے بالکل صحیح اور پاکستان لوگوں کی support ہے تو آرمی کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں اور political circles میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی support ہے یہ آپ مانتے ہو تو آپ ٹی ایل پی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو یا ان کو غلط ہے میں اس میں بولتا ہوں کہ یہ آپ کہتے ہیں افغانی غلط ہے وہ پاکستانی جو ان کو support کرتے ہیں دیکھیں دہشتگرد دہشتگرد ہے وہ انسان نہیں ہے ہمارے یا یوگی جی ہے وہ اکثر بولتے ہیں کہ اگرواد کا کوئی ریلیجن سے مطلب نہیں ہے وہ ایک کوکروچ ہے اس کو کوکروچ کی طرح ہی پیر کی نیچے مسئل کے ختم کرنا چاہیے بہت صحیح کرتے ہیں and that is the only solution آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ایل پی کو آپ کو کنٹرول کرنا کو مشکل کام ہے آپ کے لئے اس کے چار پانچ اوپر کے لوگوں کو پکڑنا ہے کام ختم ہو گیا بلکل ٹھیک ہے لیکن آپ کے اندر وہ ویل نہیں ہے بکوز یو وانٹ ٹو کیپ رکھ جس کو میں فالو کرتا ہو نہ وہ سب سے صحیح ہے وہ کہتے تم کیا ہم مسئیبت یہ کہ ہم ایسی ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگوائے گئے ہیں رائیٹ فرم ڈا ٹوڈی سیون ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹریک بس بتیوں کے پیچھے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں کوئی ایک ٹک کی بتی کے پیچھے کوئی دوسرا ٹک کی بتی کے پیچھے اور اس لیول پہ 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 یہ بات کیونکہ بہت لمبی اور ٹائم بھی شوک کریں کہ لیکن کیونکہ موڈی جی بھی یو ایس میں موجود ہے تو میں نہیں کرنا چاہتا لوگ کہیں گے پتہ نہیں آپ کے پرائم منسٹر تو نہیں ہے بہت چیزیں ایسی بھی ہے جس کے اوپر واشنگٹن ان دیلی بہت خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں شاید وہ اتنی اہم ہے کہ خاموشی کے ساتھ فلفل کرنا چاہتے ہیں سویج کیا ہونے جا رہا رہا ہے مطلب بڑا شور شرابہ ہے پاکستانی میڈیا اس کو بڑا کور کر رہا ہے ان کے دورے کو اور مختلف ایڈیٹوریلز پہ آ رہے ہوتے ہیں اور بڑے پوزیٹیو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہاں ایک الجزیرہ کے علاوہ کہ یہ چیز کا سامنا ہے پرائم منسٹر موڈی کو وہاں پہ اور اس چیز کا سامنا ہے لیکن اور جو میں دیکھ رہا ہوں تو ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے نظر آ رہی کیا ہونے کیا جا رہا پکار بھائی مجھے لگتا ہے سب سے پہلے تو جو آپ کے عمران خان کی بیوی ہے موشرا بیوی پیرنی سائیو وہ بہت آج آنسو گھون کے آنسو رو رہی ہوں کیونکہ موڈی جی وہاں گئے انہوں نے ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ کیرٹ کا ڈائیمنٹ دیا انہوں نے اس کی وائف کو میں نے پکچرز دیکھی ہیں اور یہ پچ پنچ کیرٹ کی صرف ڈائیمنٹ ماغ گری تھی وہ ساڑھے ساتھ کا بہنچ گیا وہاں پر وہ سوچ نہیں ہوگی دوسرا دیکھیں موڈی جی کے خاصیت ہے جہاں جائیں گے وہ ہندوستان کی بات کرتے ہیں بلکل انہوں نے کبھی اپنی بات نہیں کری کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں وہ بات کرتے ہیں میں کون سی سنسکریت سے آیا ہوں میرا کیا میرا کلچر ہے اگر گفت بھی ہم جو انڈیانز ہیں ہم پوری دنیا میں ہم فیلے ہوئے ہیں اور جب ہم ایسے چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم ہماری سنسکریت ہماری کلچر کو پرموٹ کیا رہا ہے گنیش جی دیا 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 ایک ہندو کلچر میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ زندگی دیا چلا روش نہیں کرتا ہے ہم اس کو لیتے ہیں کہ دیا آپ روش رکھے ہمیشہ کہتے ہیں اس کو تو انہوں نے وہ چیزیں دی ہیں جو ہماری کلچر کو ڈپیکٹ کرتی ہیں تو یہ تھوڑا ہٹکی ہو گیا لیکن میں آپ کو اس لئے بتا رہا رہا ہوں کہ موڈی جی جو وزٹ